میں دنواد کرتا ہوں پرمیشور کا ہے سندر سمائے کا جو پرمیشور نے ہمیں دیا ہے میں وشیر دنواد کرتا ہوں پربوں میں میرے بھائی بھائی اور اپنی بابی شبنم ڈیویڈ جی کا جنہوں نے موقع مجھے دیا کہ میں آپ کے سمقش و بذلت ہو سکوں اور ہم سب پرمیشور کے وچن میں چل کر کچھ سیکھنے والے ہوں آئیے پرمیشور کے وچن میں چلنے سے پورو اپنی آنکھوں کو کچھ سمائے کے لئے بند کریں گے اور پرمیشور سے پورو اپنی آتما کے دان کو مانگیں گے آئیے ہم پراتنا کریں تمام آشیشوں کے دینے والے پرمیشور یسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا آمدہ نواد کرتے ہیں سندر افسر کے لئے جو کہ آپ نے ہمیں دیا ہے اب اسی ہو کے نہیں تھے کہ پربو آج کے دن کو دیکھتے بھی لیکن آپ نے آج کے دن کو نہ صرف دکھایا بلکہ دن کے پرتیک حصے میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہمارے شریع اور من اور آتما کے لئے جو آوشک تھا آپ نے عدقائی سے دیا آگے بھی دیں گے اس وشواس کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کی نظر کرتے ہیں اس سمیں مکروب سے یاد کرتے ہیں جتنے ارادکوں کو آپ نے چنا ہے باری باری سے سب کو لائیں سب اپنے آشیشوں کو لے کر آگے بڑھیں اور آپ کا دنبات کر سکیں آپ کا وچن لوگوں سے بولے اور بات چیت کریں اور اس سمیں کو آپ کی اس سمیں کو اور اپنے ارادکوں کو آپ کی پویتر آتما در آشیش ملے سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پریے پتری اس و مسیح کے نام سے سنیں اور رہن کریں آمین آئیے پڑھنے کے لئے میرے ساتھ نکال لیں مرکوس رچی سو سمہ چار اس کا نوہ ادھیایت چودوے پت سے لے کر جائیں گے ہم اٹھائیس بلکہ انتیس میں پت تک جان لکھا ہے جب وہ چیلوں کے پاس آیا تو دیکھا اس کے چاروں اور بڑی بھی لگی ہے اور شاستری ان کے ساتھ بہت ویواد کر رہے ہیں اسے دیکھتے ہی وہ سب بہت ہی اشری کرنے لگے اور اس کی اور دوڑ کر اسے نمسکار کیا اس نے ان سے پوچھا تم ان سے کیا ویواد کرتے ہو بھیڑ میں سے ایک نے اتتا دیا ہی گروہ میں اپنے پتر کو جس میں گونگی آتما سمائی تھی تیرے پاس لائیا تھا اور جہاں کہیں وہ اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ موں میں پھین بھر لاتا دانت پیستا اور سوکتا جاتا ہے میں نے تیرے چہروں سے کہا اسے نکال دے پرندوے اسے نکال نہیں سکے یہ سن کر اس نے اتتا دے کر کہا ہی اوشواسی لوگیوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور کب تک تمہاری سہوں گا اسے میرے پاس لاؤ تو وہ اسے اس کے پاس لے آئے اور جب اس نے دیکھا کہ آتما نے جب اس نے اسے دیکھا تو آتما نے ترنت اسے مرودا اور وہ موں میں پر گرا اور موں سے پھین بہاتے وہ لوٹنے لگا اس نے اس کے پتا سے پوچھا اس کی یہ دشا کب سے ہے اس نے کہا بچپن سے اس کو نش کرنے کے لئے کبھی آگ اور کبھی پانی میں گرایا پرندو یدی تو کچھ کر سکے تو ترس کھا کر ہمارا اپکار کر ییشو نے اس سے کہا یدی تو کر سکتا ہے تو یہ کیا بات ہے وشواس کرنے والے کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے بالک کے پتا نے ترنت گڑ گڑا کر کہا ہے یہ پرموم میں وشواس کرتا ہوں میرے آوشواس کا اپائے کر تب ییشو نے دیکھا کہ لوگ دوڑ کر بھیڑ لگا رہے ہیں تو اس نے عشد آتما کو یہ کہہ کر ڈاٹا کہ یہ گونگی اور بہری آتما میں تجھے آگیا دیتا ہوں اس میں سے نکل جا اور پھر کبھی پرویش نہ کرنا تب وہ چلا کر بڑے مرود کر نکل آئی اور بالک مرا ہوا سا ہو گیا یہاں تک کی بہت سے لوگ کہنے لگے کی وہ مر گیا پرنتو ییسو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ کھڑا ہو گیا اور جب وہ گھر میں آیا تو اس کے چیلوں نے کان پر بوچھا ہم اسے کیوں نہ نکال سکے تب اس نے کہا یہ جاتی بینا پراتنہ کے کسی اور اپائے سے نہیں نکل سکتی یہ کریس کا سو سمچار ہے اے پربو ییشو آپ کی ستوتی ہو مرکو سچی سو سمچار اس کا نواد دیا ہے اور چودوے پد میں ایک بہت بڑی آشیش میرے اور آپ کے لیے پرمیشور نے دی ہے اور وہ کیا دیتا ہے وہ کیا لکھتا ہے وہ لکھتا ہے جب وہ چیلوں کے پاس آیا یعنی کہیں اور تھا ییسو مسیح اور وہ چیلوں کے پاس آیا تو اس نے پایا کہ چیلوں کے چارور بھیڑ لگی ییسو مسیح وہاں نہیں تھا اور چیلے وہاں موجود تھے اور چیلوں میں کے ساتھ کچھ لوگ واد ویواد کرتے ہوئے پائے گئے اور ییسو نے سب کچھ بینا جانے ان کے بیچ میں پرویش کیا اور جانئے کہ ییسو مسیح ایک بڑھائی کے پتر تھے لیکن پرمیشور کے پویتر آتما سے پرپون تھے پرمیشور کے پتر تھے اور اسی لیے آپ دیکھو گے تو اس نے پایا کہ شاستری ان کے ساتھ واد ویواد کر رہے ہیں واد ویواد ہو رہا ہے جھگڑا جیسا ہو رہا ہے اور وہ جھگڑا جیسا جب ہو رہا تھا تب ییسو مسیح کا پرویش ہوا اور پندروی آیت کہتی ہے اسے دیکھتے ہی بہت سے لوگ کیا کرنے لگے آشچرے ییسو مسیح کا وہاں ہونا کئیوں کے لئے آشچرے کا کارن بنا آشیش بھائی جڑ رہے ہیں پرمیشور کے آشیش گجانند بھائی جڑ چکے اور ہماری بہن جڑ چکی مونسی بھائی کو دیکھ پا رہا ہوں آپ سبھی آشیش کے پاتھ رہے ہیں پرمیشور ادھکائی سے آپ کے پریواروں کو آشیش دے کیونکہ آج آپ اپنا سمیں پرمیشور کو دے رہے ہیں سب اسے دیکھتے ہی بہت آشچرے کرنے لگے اور اس کی اور دوڑ کر اسے نمسکار کیا لوگوں نے اسے آدھر کیوں کہ سمجھا نمسکار کیا اور یہ بہت بڑی آشیش ہے کہ لوگ پرمیشور کا بھائی مانتے تھے لوگ جانتے تھے کہ یہ سمسی کو کیسا ٹریٹمنٹ دینا ہے کیسے اس کے سامنے جانا ہے آج میں اور آپ تو جانتے ہی نہیں میرے اور آپ کے لیے یسو مسیح نے بہت بڑی بڑی آشیشیں ہمیں دی لیکن میرے اور آپ کا پرمیشور کے پاس جانا آج بھی بہت صحیح نہیں بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ پرمیشور کے پاس جاتے ہیں تو بینہ تیاری کے چلے آتے ہیں ان کا من پرمیشور کی اور نہیں لگتا ان کی آتما پرمیشور کی اور نہیں لگتی ایک روٹین میں پراتنہ کر کے اپنے کرتویوں کا پالن کر رہے ہیں بہت سے لوگ آج بائبل کو ایک رچول کی طرح پڑھ رہے ہیں بہت سے لوگ نہ تو یسو مسیح کو جانتے ہیں نہ پرمیشور کی شکتی نہ شمتہ کسی سے برجت نہیں میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی اسی بات کو دورہ رہا ہوں کہ وہ نام کے مسیحی ہیں کام کے نہیں اور لکھا ہے کہ لوگوں نے پہلے اشترے کیا پھر اسے آدھر دیا نمسکار کیا اس نے ان سے پوچھا کہ تم ان سے کیا ویواد کرتے ہو یسو مسیح نے اپنے چیلوں کی اور اشارہ کر کے پوچھا لوگوں سے کیا ویواد ہے آج کیوں لڑ رہے ہو حالانکہ یسو مسیح من میں جانتے ہوں گے کہ پورا ماجرہ کیا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا جواب ملا بھیڑ میں سے ایک نے اتر دیا ہے گرو بھیڑ میں سے ایک وقتی بولا ہے گرو آدھر کی یگجن وقتی کا وشواز دیکھئے اس نے ہے گرو کہہ کر سمبودت کیا اور کہا کیونکہ وہ پیڑت پکش تھا اور کیا کہا ہے گرو میں اپنے پتر کو جس میں گونگی آتما سمائی تھی تیرے پاس لائیا تھا اس بچے کے باپ نے ترنت یسو مسیح کو سمبودت کر کے کہا کہ میرے بیٹے میں ایک گونگی آتما تھی اس کے میں اسے تیرے پاس لائیا تھا آج ہم بھی اپنے بیماروں کو کئی جگہ لے جاتے ہیں آج کئی جگہ چنگائی کی سبھائیں ہوتی ہیں اور لوگ لے جاتے ہیں لیکن اس پورے پرکرن میں آپ ایک بہت بڑی چیز سیکھیں گے چنگا کیول وہی ہو سکتا ہے جس کا وشواس پرمیشور کے ساتھ ہو چنگائی کیول وہی پا سکتا ہے جس کا آتما سمبون من سے پرمیشور کی اور لگا ہو ہر ایک آدمی کو چنگائی نہیں ملتی اور لکھا ہے پھیر میں سے ایک نے اتتا دیا اے گرو میں اپنے پتر کو جس میں گونگی آتما سمائیتی تیرے پاس لایا تھا جہاں کہیں وہ اسے پکڑتی ہے وہیں پٹک دیتی ہے جہاں کہیں اس کے جیون میں جیسی وہ پرویش کرتی ہے وہ اس کے جیون میں اس کو زمین پر لاکے پٹک دیتی گونگی آتما جس کی کوئی آواز نہیں تھی اور شیطان بھی میرے اور آپ کے من میں گونگا ہو کر سماتا ہے شیطان بھی کوئی آواز نہیں کرتا اور وہ سما جاتا ہے اور دیرے دیرے مجھے اور آپ کو پرمیشور سے الگ کر لیتا ہے اور جب اسے وشواس ہو جاتا ہے کہ میں اور آپ الگ ہو گئے ہیں تو وہ ہمیں پٹک دیتا ہے ناش کرنے کے لیے اس لئے بائبل میں بار بار لکھا ہے چوکس رہو اور وہ موہ میں پھین بھر لاتا ہے اور دانت پیستا ہے اور سوختا جاتا ہے آج بھی یہ سے دی جب شیطان میرے اور آپ کے جیون میں آ جاتا ہے تو ہم بہت ہی دکھی ہوتے ہیں کئی بار انرثک گصہ کرتے ہیں اور دانت پیستے ہیں سوختے چلے جاتے ہیں ریتا جی جوڑ رہی ہیں پرمیشور کی آشیش آپ کو اور آپ کے گھر آنے کو مرکوز نوے ادیائے کا یہ سو سمجھ مجھے اور آپ کو اپنی واسطوی ستی کو درشا رہا ہے میں اور آپ بھی کئی گونگی آتماوں کے شکار ہیں ہمارے جیون میں تو وہ کچھ نہیں کہتی لیکن ہمارے کاریوں میں دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر گونگی آتما سمائی ہے اور جب میں اور آپ پرمیشور کی پویتر آتما کے ساتھ نہیں ہوتے تو ہم ظاہر سی بات ہے شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں اور شیطان ہمیں منچاہ ویوار کر کے ہمارے جیون کو ادھر ادھر کر دیتا ہے گریس دیدی جڑ رہی ہے ممبئی سے آشیش آپ کے اور آپ کے گھرانے کو اور وہ کہتا ہے کہ وہ موہ میں پھین بھر لاتا دانک پیستا اور سخت جاتا ہے اس کی کنڈیشن خراب ہو رہی ہے دن پتی دن آج مجھے اور آپ کو بھی چوکس رہ کے اپنے پریوار میں دیکھنا ہے کہ ہماری پریوار کا مشکل نہیں ہے پویت رات میں سے بھر کہے جب آپ اور میں اپنے پریوار کے ساتھ پراتنہ کرتے ہیں تو اس وقتی کو بہت آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے وہ پراتنہ میں من نہیں لگائے گا وہ پرمیشور کے وچن کی اور من نہیں لگائے گا اس کا من کہیں اور لگے گا وہ پراتنہ میں اٹھ کر در در چلا جائے گا وہ پرمیشور کی آشیش وچن کو لینے کے لئے کبھی تیار نہیں ہوگا گونگی آتما کبھی تیار نہیں ہوگا مایہ جی جڑتی ہیں جڑ چکی لیکن میں ان کو سمبودھل نہیں کر پایا تھا آپ کو آپ کے گھرانے آج مجھے اور آپ کو بھی پرمیشور نے پرکھنے کی شمتہ دی ہے آج میں اور آپ بھی اپنے پریوار میں جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پریوار کا کوئی صدد سے شیطان کے ہاتھ میں تو نہیں اور اس کے آگے کی جو ستی ہے اسے مجھے اور آپ کو بھی ماننا ہے اور لکھا آیا میں نے تیرے چیلوں سے کہا کہ وہ اسے نکال دیں پر انتو وہ اسے نکال نہیں پائے دھیان رکھے گا پوری بائبل میں ساڑھے تین ورش میں چیلوں کا کوئی بڑا کارنامہ آپ کو نہیں دکھ رہا وہ کیونکہ ییسو مسیح کے ساتھ ہیں ییسو مسیح کے ساتھ وعد وعد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کوئی بڑا کارنامہ نہیں دکھ رہا کیوں کیونکہ وہ سادھاراں دکھ سک بوئی منوشے تھے پرمیشن نے ان کو ییسو مسیح کے ساتھ ٹھہرایا تھا لیکن کب آپ ان کو اپنے جیون میں دیکھتے ہیں پرباوش علی کام کرتے ہوئے ییسو مسیح کی مرتیوں کے بعد پنون اتھان کے بعد جب ییسو مسیح ان سے ملا تب ییسو مسیح نے انہیں کہا پویت راتما لو اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے پریردوں کے کام میں ییسو مسیح کے چیلوں نے پویت راتما کے ساتھ مل کر بڑے بڑے کام کیے اور اس نے کہا میں نے تیرے چیلوں سے کہا کہ اسے نکال دیں پر انتو وہ نکال نہیں پائے آج میرے اور آپ کے جیمن میں بھی یہی ستھی ہے میں اور آپ کہلاتے تو پرمیشور کے ہیں لیکن واسطہ میں شاید نہیں ہے کیونکہ میرے اور آپ کے پراتنہ کا پراب اتنا بڑا نہیں نے کہا کہ جو میں کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑے کام کروگے یدی پویتر آتما تمہارے جیون میں ہوگا کیا دکھتا ہے مجھے کیا دیکھ پاتا ہوں میں کیا سمجھ پاتا ہوں کیا میری پراتنہ کا پراب دکھتا ہے لوگوں کے جیون میں اور اگر نہیں تو آج چوکس ہو جائی آپ کے اور میرے جیون میں کوئی نہ کوئی کمی ہے جو میری پراتنہ کو پراب پون نہیں بنا رہی آپ کے اور میرا جیون ابھی بھی پرمیش کے ساتھ سمپون من سے نہیں جڑا ہے آپ نے اور میں نے اس ساہیق کو نہیں لیا ہے جو یسو مسیح آپ کو اور مجھے دے گیا ہے پوتر آتما کے روپ میں اور لکھا ہے میں نے تیرے چیلوں سے کہا کہ اسے نکال دیں پر ہم تو نکال نہ سکے اسی بات کا تو ویواد تھا کہ تم یسو مسیح کے ساتھ چلتے ہو اس کے چیلے ہو تم میں بھی وہ سمرت ہونی چاہیے آج بائبل میں کیوں لکھا ہے کہ لوگ تمہارے پھلوں سے بیچانے گے کہ تم پرمیشور کی ہو وہ پھل دکھنے تو چاہیے پریم دیرج کرپا سیم کرپالتا میل دکھنے تو چاہیے آج ہم بھی ایک عام بیکتی کی طرح اپنے جیون کو گزار رہے ہیں آج میں اور آپ بھی پرمیشور کے بھلوں کو دکھانے میں اصمرت ہیں اور اسی لئے بیڑ میں چل رہے ہیں آج ہمیں پرمیشور ایک وشیش آشیش کے لئے بلاتا ہے آج چاہتا ہے کہ پرمیشور کے میں اور آپ بیڑ سے نکل کر کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو پرمیشور کی آشیشوں کے لئے ٹھہرائیں یہ سن کر اس نے اتر دیا کیا کہا اے اوشواسی لوگوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور کب تک تمہاری سہوں گا اے اوشواسی لوگوں یہ ہونا تین سولہ میں کیا لکھا پرمیشور نے جگل سے ایسا پریم کیا کہ اس نے ایک لوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی وشواس لائے وہ ناش نہ ہو وران انت جیون پائے یہ یسو مسی کیا کہہ رہا ہے اے آوشواسی لوگوں ایسے لوگ جن کا وشواس پرمیشور کے ساتھ نہیں ہے ایسے چلے جو یسو مسی کے ساتھ چل رہے ہیں اس کی پریزنس کو فیل کر رہے ہیں لیکن وہ ایک دش ٹاتمہ تک کو نکال نہیں پا رہے ہیں اج میرے اور آپ کا جیون بھی شروع ایک مسی پریوار سے ہوا ہے لیکن میں نے اپنے جیون سے پرمیشور کے پھل کو نہیں دکھایا میری اور آپ کی براتنہ میں وہ دم نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ چنگا کر سکے اس لئے کب بڑھے گا آپ اور میرا وشوا کب جائیں گے پرمیشور کے وچن کے ساتھ کب پویت راتمہ کو اپنے جیون کا نیان تر دیں گے کب انگرے سماپت ہو جانے کے بعد جب میرے اور آپ کے گھرندت کاموں کا نیا ہے پرمیشور کے انسار ہوگا انگرے کے اس کال میں پرمیشور نے مجھے اور آپ کو بلا کر یہ کہا کہ آنے والے سمیں کے لیے چوکس ہو کر تیار ہو پرمیشور سے پشتاب کر کے اپنے پاپوں کی معافی مانگو اور پرمیشور سے پویتر آتما سے بھر کر لوگوں کے لیے استعمال ہو لیکن میں تو اور آپ کوئی اور ہی لگے میں کہتے ریٹائر ہو گئے نہیں ایک دو سال ہو گا میں وہ بھی نہیں پھر میں ابھی نو سال ہیں ابھی سے یہ تو سمیں ہے ابھی سے مضبوط نہیں ہوگے ابھی سے افسر کو پہمول لینے نہیں جان ہوگے دن تو برے ہیں ہی اگر آپ کی اور میری پکڑ ابھی سے مضبوط نہیں ہوگی ہم پرمیشور سے اپنی آشیشیں نہیں لے پائیں گے یہی تو کہا یہ سمسین ہے میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کیونکہ تم تو جانی نہیں رہے تم سمجھ نہیں رہے تم یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ میں اور کیا کر رہوں تمہارے لیے آج پرمیشور کا وچن میرے اور اور آپ کے لیے رہ کے لیے روشنی مار کے لیے دیپک ہے لیکن کب جب میں اور آپ پرمیشور کے بجن کو پڑھیں میں اور آپ اپنے وشواس کو لائیں میرا وشواس پختہ ہو پرمیشور پر میں جان سکوں کہ میری آشیش پرمیشور کی اور سے آ رہی ہیں میں اور اور نہیں کیا جانتے بائی نے بہت بڑی چیز لکھی بھوز تو تیار تھا لیکن نیوتہ ہاری یوگیں نہیں ٹھہرے آج پرمیشور کی آشیش تو تیار تھی لیکن میں اور آپ نے اس پر توجہ نہیں دی میں اور آپ اس کی طرف گئے نہیں آشیش تو تھی لیکن وہ ادھر ادھر کی آشیش ان کے جیون میں آگئی میں اور آپ تو سوتے رہ گئے آگی کیا کہا اس نے اسے میرے پاس لاؤ آج پرمیشور آپ کو اور مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے میں اور آپ تو بھاگ جاتے ہیں میں اور آپ تو بھاگ جاتے ہیں آج کئی گھروں میں دعا صرف ایک آج کئی گھروں میں دعا واسطہ میں کیا ہے پرمیشور کے پاس پہنچنے کا طریقہ نہیں ہے آج دعا صرف ایک رچول ہے جس کو کر کے میں اور آپ کیا کہتے ہیں ختم ہو گیا سب چلو کھانا کھائے سو جائے اس کے لئے نہیں بلایا پرمیشور نے آپ پرمیشور نے اپنی آشیشوں آو ہاتھ پرمیشور بلا رہا ہے ایک گناہ ہم گاتے ہیں یسو بلا رہا تیرا نام لے لے کر یسو بلا رہا بلاتا پرمیشور آج آپ کو میں ہی نہیں جاتا ہم نہیں جاتے ہمیں لگتا کیا کریں گے جا کے ہم سنڈے کی رات میں نہیں جانا چاہتے ہفتے میں ایک دن ارے ایک صاحب نے ان سے کہا ایک گھنٹے بعد چتنی لگتا تیچر تھے تو میں نے کہ کلاس میں بھی نہیں پڑھاتے ہوں گے آج اکھباروں میں نکلتا تو ہے جب چھاپا پڑھا تو تیچر ویڈیو کو کھیل رہی تھی بچے مجھے کر رہے تھے آج یہی یہ ستھی ہماری پرمیشور نے کہا اسے پاس لاؤ لیکن میں اور آپ نہیں گا رہے پرمیشور کے پاس کیا ہوا جب اسے اس کے پاس لائے گیا تو کیا ہوا جب اس نے اسے دیکھا یعنی بچے نے پرمیشور کو دیکھا یسو مسیح کو دیکھا تو کیا کیا اس نے آتما نے تلنت اسے مر اُڑا شیطان کو دکھانا ہوتا نا میں شاکتی شالی ہوں آتما نے مر اُڑا اور وہ بھومی پر گر کر مو سے پھین بہاتے ہوئے لوٹنے لگا مجھے اور آپ کو پرمیشور کئی بار مر اُڑتا ہے آپ کو لگتا ایسا ہوا نہیں ہوتا ہے کئی بار شیطان پرمیشور کے پاس سے مجھے اور آپ کو پھیر لیاتا ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا یہ ہو رہا ہم بڑی خوشی سے شیطان کا ہاتھ پکڑے چلے آتے ہیں جانتے کیوں کیونکہ پرمیشور کے پویتر آتما کا پرکاشن آپ کے اور میرے جیون میں آئی نہیں میں اور آپ پرمیشور کے پاس گئے نہیں پرمیشور کے وچن میں اپنی آشیش کو ڈھونڈا نہیں اس وچن کو میں نے کنٹھرس نہیں کیا جو یون ایک ایک میں لکھا ہے آدھی میں وچن پرمیشور کے ساتھ تھا وچن ہی پرمیشور تھا یہ چھت پہ چڑھا ہی نہیں میرے اور آپ کے اور کیا ہوا جب شیطان نے پرمیشور کا سامنا گیا یسو مسی کا سامنا گیا تو مروڑا اس نے اسے اسے معلوم تھا کہ اس کا سمیں آ گیا صبح ایک سنیتہ جی جڑتی ہیں ناسک سے میں ان کو یہ آشیش دیتا ہوں آج ان کا بیٹا بھی اسی ستی میں ہے پرمیشور نے دیری دیرے اپنے پاس لانے کی کوشش کر رہا ہے پرمیشور اس کی ماں کی پراتنہ چل رہی ہے اس کے لیے لیکن کبھی بھی شیطان اسے مروڑ دیتا ہے کبھی بھی اس کی ماں کا فون آتا کہ سب لڑکے بھاگ گیا کبھی بھی اس کی ماں کہتی کہ رات کو دو بجے آیا مروڑتا ہے آج شیطان کیونکہ معلوم ہے کہ پویتر آتما کا پرویش ہو گیا پربو سامنے کھڑا ہے مروڑا اور کیا کیا وہ بھومی پر گر کے مو سے پھین بہاتے ہوئے لوٹنے لگا جھاگ آجاتے جب شیطان سامنے کرتا پرمیشور کا تو جھاگ آجاتے در ہے بھومی پر گر کے یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ سامنے کیا کروں مجھے بھی تو رہنا کہیں دیکھ کیا کیا پرمیشور یسو مسیح نے 21 آیت میں وہ پوچھ رہا ہے اس کے پتا سے پوچھا اس کی یہ دشا کب سے ہے کب سے یہ ستھی ہے اس کی جانتے جواب کیا آیا جواب آیا کہ بچپن سے کیوں ہے بچپن سے جان رکھئے اس چیز پر بہت بڑی آشش مل لی ہے آپ کو کیوں آیا کہ بچپن سے اگر آج کی ستھی کو دیکھیں جانتے آج کی ستھی کو دیکھیں میں اور آپ اپنے بچے کو ببت اسمہ کے لئے لاتے ہیں پرمیشور کے پاس لے آتے ہیں پرمیشور کا داس اس کے سر پر کلوس بناتا ہے پویتر جل سے ابشیک کر کے اس کو ایک نام دیتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا میں اور آپ شپت کھاتے ہیں پرمیشور کے سامنے کہ جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے میں اس کو پرمیشور کے وچن کی تعلیم دوں گا دل پہ ہاتھ رکھئے گا آپ میں سے زیادہ تر لوگ ماں باپ ہیں دل پہ ہاتھ رکھئے گا آپ نے اور میں نے کتنی شکشہ دی بچپن سے بچے کو کتنا لائے پاس پرمیشور کے اور جب وہ بگڑ گیا تو میں اور آپ پرمیشور کے پاس جا کر یہی روزان روتے ہیں اس کی دشاہ کب سے ہے بچپن سے کیونکہ میں اور آپ نے پرمیشور کا وچن ماننا اسے سکھایا نہیں میں نے اور آپ نے پرمیشور کی شکشہ اسے دی نہیں تو وہ کس کے پاس چلا گیا شیطان کے پاس اس کی یہ دشاہ بچپن سے آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے چھوٹا بچہ ہوتا ہے میرے اور آپ کے پاس سمیں نہیں ہوتا تو ہم اسے کیا دے دیتے ہیں موبائل تھما دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں اور وہ بچارہ غریب یہ جانتا نہیں کہ وہ کس چیز کو پکڑ رکھا ہے وہ ہی اس کے جیون کا آدھار اور سہارہ بن جاتا ہے آج چھوٹے چھوٹے بچے موبائل بہت دکشتہ سے چلا لیتے ہیں لیکن وہی بچہ پرمیشور کے وچن کی ایک بھی آیت کو نہیں جانتا اس کی دشا کب سے ہے بچپن سے ذمہ دار ہیں ہم ذمہ دار تھا وہ باپ بچپن سے اس دشا کا جانتے آج اگر میں بگڑے بچوں سے ملتا ہوں تو مجھے ان پر کروض نہیں آتا مجھے کروض آتا ہے ان کے ماباپ پر کیسی شکشہ دے کر انہیں بڑھایا کیا دیا انہیں جس کی وجہ سے ان کی دشا آج ایسی ہے کئی بار میں ینگ پیرنس کو منع کرتا ہوں بچے کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں کیونکہ ایک سٹیج کے بعد وہ اسی کو مانگے گا بار بار اسی کو مانگے گا کیونکہ اس نے بچپن سے ہی شیطان کو چن لیا ہے اور اس میں سائق ہوئے ہیں آپ اور میں وہ باپ جو پرمیشور کی علاوہ کہیں اور لے گیا تھا بچے کو اور اب جب ہتاش ہو گیا ہے تو وہ یسو مسی کے سامنے آ کر کہتا ہے وہ کو نے اس کو کبھی آگ میں پانی میں گرا یا شیطان مجھے اور آپ کو کہیں نہ کہیں پھٹکتا ہے کہا لے جاتا ہے جانتے ہیں وناش کی چوڑی سڑک پر دھڑاتا شیطان آپ کو انت کیا ہے مرتیو انت کیا ہے پورے جیون کا ناش جو پاپ میرے اور آپ کے بچے کو بہت بھلے لگتے نا سگرٹ پی لیا شراب پی لیا کسی انے جاتی کے ساتھ آپ نے بھوا کر لیا یہ کوئی بہت بڑی آشیش نہیں ہے آپ کو لگتا کمپیٹی بلیٹی ہے ایک بندہ مجھے کہہ گیا تھا ارے صاحب میری کمپیٹی بلیٹی ہے میں نے جانتا اس کمپیٹی بلیٹی کا جواب نہیں دے پایا میں نے کہا شب تو رٹی آئے لیکن یہ تو بتاؤ کمپیٹی بلیٹی کا کیا مطلب ہے بائبل میں لکھا ہے آسمان جوہے میں مجد ہو تمہارا اور شیطان کا کیا میل پرمیشور کے جن کا اور شیطان کا کیا میل اور اسی لئے جب بچے وناش کے کگار پر کھڑے ہو جاتے ہیں تب ماں باب ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ کے روتے ہیں اے پربو بچا لے ارے کہاں تھے آپ جب اس بچے نے گلٹ ڈیسیجن لیا تھا کہاں تھے آپ اور دیکھئے اس نے کیا کہا اب بھی وہ صحیح نہیں ہے پرند ٹریٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی اور میری اگر تو کچھ کر سکے اتنی جگہ تو میں گھوم آیا لیکن اگر تو کچھ کر سکے تو ترس کھا کر اپکار کر یہاں بھی وشواس پورا نہیں ہے سمپون من سے برمیشور کے پاس نہیں ہے اسی کا سمرن کر کے وہ آیا نہیں ہے اس نے چانس کہ صاحب کچھ ہو جائے یہاں بھی بہت سے لوگ آتے ہیں ایسے چنگائی کی پراتنہ میں آپ کو بہت لوگ ملیں گے وشواس کہاں ہیں آپ سوچتے ہیں وہاں آپ چنگے ہوئے نہیں آپ کے وشواس سے چنگے ہوئے میرا پیرامیٹر جانتے کہاں ہیں دینیل کے ساتھ میرے دادا کا نام تھا دینیل میرا پیرامیٹر دینیل کے ساتھ ہے دن میں تین بار وہ کوٹھری کو بند کر کر پرمیشور کی اور طاقتہ تھا وہ نہیں ڈوننے گیا کسی پرچارک کو وہ نہیں ڈوننے گیا کسی کو سیدھے پرمیشور سے مانگتا تھا وشواس سے مانگتا تھا آج اس ختم وہاں سندے آیا اور بائبل میں لکھا یاکوب کی بطری میں جو ویکتی سندے کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے مجھے پرمو سے کچھ ملے گا وہ ویکتی دوچتا اور اپنی ساری باتوں میں چنچل ہے سوچ یہ یدی تو کچھ کر سکے ہم یہ ہی پرات نہ کرتے ایک ویکتی کے گھر جا کر میں نے پوچھا تھا کہ آپ بیٹے کی نوکری کے لئے کوشش کر رہے کہاں گئے تھے جانتے کیا کہا اس نے اس نے کہا صاحب میں بشپ صاحب کے پاس گیا تھا میرا سوال تھا پرمیشور کے پاس گئے تھے کیا نہیں صاحب پھر پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ پرمیشور نے نہیں دیا آپ گئے کب تھے آپ نے مانگا کب تھا آپ تو لگ گئے تھے لوگوں کی لائن میں بشپ صاحب نوکری دیں گے آپ لگ گئے تھے لائن میں پادری صاحب کی ریکمیڈیشن سے نوکری آئے گی نہیں آئے گی وشواز بڑھائیے پرمیشور آپ کو نیند میں دے دے گا وہ اپنے چاہنے والوں کو نیند میں دے دیتا آشیشیں ایک ویکٹی نے کنٹیسٹ کیا تھا مجھ سے سب وہ نیند میں آشیشیں دے دیتا کن کو میں نے بائبل پڑھی آپ نے کہتے ہیں ہاں صاحب کئی بار میں نے ایک ورڈ مس کر رہے ہو آپ بہت دیر تک وہ نہیں سمجھے میں سمجھ نہیں پایا ارے میں نے کہا اپنے چاہنے والوں کو دیتا ہر ایک کو نہیں جس کا من پرمیشور کی اور لگا ہے جس کی آتما پرمیشور سے جڑی ہے جس سے پرمیشور بات کر سکتا ہے جس کے کان کھل ہیں جس کی آنکھ آتما کاشیشوں کو دیکھ سکتی ہو اس کو ملتی ہیں وہ کاشیشیں سمانے آدمی کو نہیں ہم پر ترس کھا ہمارا اپکار جواب کیا آیا جواب کیا آیا جواب امپورٹنٹ ہے یشو نے کہا یدی تو کر سکتا ہے یہ کیا بات ہے آج مجھے اور آپ کو بھی پرمیشور پوچھتا ہے کہا بھئی کیا بات ہے ابھی تک اوشواسی رہو گے کب جڑو گے مجھ سے کب لوگ اپنی آشیش جو میں نے تمہیں ٹھرائی ہے یدی تو کر سکتا یہ کیا بات ہے کب جڑو گے تم کب ملے گی تمہیں آشیش بتاؤ بہت بڑی بات لکھی ہے وشواس کرنے والے کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پریوار میں کوئی ڈیڈ لکھ ہے آپ کے پریوار میں کوئی سمجھ سے آئے یہ ہے آپ کی آشیش وشواس کرنے والے کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے کہاں ہے میرا اور آپ کا وشواس کہاں جڑے ہیں آپ اور میں کیوں نہیں اور آپ کے جیبن میں پریوار تن کیوں نہیں پارے آپ اور میں آشیش ہمارا وشواس کمزور ہے پربو کا دینے کا ہاتھ کمزور نہیں ہے ہم receive نہیں کر پارے اس کو سندھے کے ساتھ چل رہے یدی تو چاہے یدی تو کر دے یدی if وشواس سے جائیے god you have to do it میں وشواس کرتا ہوں میرے لئے ہو گا لکھا ہے بالک کے پتہ نے ترونت گرگر آیا یہ ہوتا ہے reaction بالک کے پتہ نے ترونت گرگر آیا اسے سمجھ میں آگے مر گئے یہ تو کچھ گر پڑ ہو گئی تکلیف میں تھا پریشان تھا پراتنہ بھی کرتا ہوگا لیکن ترونت پرمیشور کے پویتر آتما کا پرکاش ملا وہ گڑ گڑ آیا ہے پربو دیان لگیے اس سے پہلے وہ ہے پربو نہیں کہہ رہا تھا ہے پربو میں وشواس کرتا ہوں ترونت آشی شائی ہے پربو میں وشواس کرتا ہوں اور دوسری بات بھی important ہے میرے وشواس کا اپائے کر آج آپ کی اور میری پراتنا بھی ہی ہونی چاہیے یہ پربو میں وشواس کرتا ہوں لیکن میرے وشواس کا اپائے تو کر کیوں کہہ رہا تھا وہ کیونکہ شیطان کے ساتھ بہت لمبے سمیں چلا تھا بچپن سے اس بچے کے ساتھ چلا تھا بچپن کے ساتھ بچپن میں شیطان کے ساتھ جڑا ہوا تھا وشواس کہیں نہ کہیں چھلنی ہو گیا تھا ٹوٹ گیا تھا اس نے پرمیشور سے کہا میرے وشواس اوشواس کا اپائے کر آج آپ کو اور مجھے بھی یہی پراتنا کے ساتھ پرمیشور کے پاس جانا چاہیے سمجھ ہر گھر میں کئی بار میں نے اور آپ نے اس کو اپج نے دیا کئی بار میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھا یا کئی بار میں اور آپ نے بچوں کو ہم نے چھوڑ دیا جیسا ہے چلنے دو اور جب بچہ جیون میں ٹھیس کھا گیا مار کھا گیا اپنے جیون میں ہتاش ہو گیا اس کے ساتھی نے جو کی گیر مسیح تھا اسے دھوکہ دیا اس کے پریوار کو لوٹ لیا تب آپ اور میں چیت جانتے ہیں میرے جیون میں بہت اچھی کاشیش کبیر داس کی ہے دکھ میں سمجھ سب کرے سکھ میں کرے نہ کوئی جو سکھ میں سمیرن کرے دکھ کہے کو ہوئے دکھ آتے میں اور آپ کو پرمیش یاد آجاتا ہے سکھ میں مجھے اور آپ کو دکھتانی پرمیش کدھر کو ہے اگر آپ سکھ میں پرمیش کو روز پکار رہے ہو آپ کے جیون میں کبھی دکھ نہیں ہوگا یہ جیون کی وہ فیلوسفی ہے جو آپ کو اور مجھے ایک جیون دے سکتی ہے یہ وہ فیلوسفی ہے میرے آوشواس کا اپائے کر اور کیا لکھا ہے وہاں ییشو نے دیکھا کہ لوگ دوڑ کر بھیڑ لگا رہے ہیں جانتے ہیں آپ پہ اور مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے اگر بھیڑ ہو اور میں کوئی کام کرنے والا ہوں آج بڑی بڑی پراتنہ سواہوں میں میں آپ کو اپنا ایک سپیرنس بتا دوں ہم کنونشنز کراتے تھے میں نام نہیں لوں گا ان کا بڑے پرچار رکھ ہیں ہم نے ان کو سمپر کیا جانتے ان کی ایک انوکھی ڈیمان تھی ان صاحب اتنے لوگ ہوں گے ان کے سیکریٹری صاحب نے ہم بتا یا اتنے لوگ ہوں گے تو پاسٹر صاحب پرچار کریں گے ورنہ نہیں میرے موگ سے چھوٹتے ہی نکلا میں نے کہا بھائی ریلی نہیں کر رہے ہم جس کو پرمیشور کا آتما اگوائی کرے گا وہ ہی گے تو وہ پرمیشور کی آتما سے بھرے ہوئے بیٹھنے کہتے ہیں نہیں صاحب ایسے نہیں سنشت کیجئے کہ اتنی بیڑھ آئے گی میں نے کہ ہم تیہ نہیں کر سکتے ہیں میں پتا نہیں اس کے بعد ان کی بہت ساری ڈیمانڈ تھی کہ کتنے بڑے ہوتل میں ٹھہر نہ آئے ہمارے ہوتل کے سٹاف کے ساتھ بڑی گاڑی لائی بہت اچھی ایر کنڈیشن گاڑی لائی سترہ اٹھارہ لوگوں کے لئے میں نے کہ یہ دان پر پراتنہ سبا ہو رہی ہے لوگ جیسا جس کو برمیشور آدیش دے رہا ہے اتنا بڑا بجٹ نہیں ہمارا ہم تو آپ کو اچھے ہوتل میں ڈھرائیں گے کمفرٹیبل ہوتل میں ڈھرائیں گے کھانے کو ہم اچھا کوشش کریں گے لوگوں کے گھروں میں پروائیڈ آپ کو کریں جس کو پرویشور رگوائی دیتا لنج ڈنر اس کے گھر سے ہوگا وہ کہتے صاحب وہ تو نہیں کریں گے کھانا تو ہوتل میں کھائیں گے پانی بھی وہ ادھر ادھر کا نہیں پیتے انہوں نے ایک برینڈ کا نام لیا وہ پانی یہاں پڑھئے گا پچیس میں آیت کہتی ہے یہ سنے دیکھا لوگ دوڑ کر بھیڑ لگا رہے ہیں تو اس نے کیا کیا اس نے ترنت ایکشن لیا بھیڑ نہیں چاہیے تھی یہ سن مسی کو آج مجھے اور آپ کو چاہیے بھیڑ برا مت مانیے گا ہم پرمیشور کو بیچ رہے ہیں برا مت مانیے گا ایسا ہو رہا ہے یسو مسی نے کبھی بھیڑ کے بیچ میں کچھ نہیں کیا وہ چپ چاپ سے نکل جاتا تھا چپ چاپ سے کہیں نہیں اس نے دکھایا کہ سب بھیڑ کے بیچ میں کھڑے ہو کر یسو مسی ہاتھ ہلا رہے ہوں پرمیشور کا آتما کام کرتا رہا یسو مسی نے کبھی پرمکتہ نہیں دکھائی اور جب یسو نے دیکھا کہ لوگ دوڑ کر بھیڑ لگا رہے ہیں تو اس نے اشد آتما کو یہ کہ کر ڈاٹا کہ گونگی اور بہری آتما میں تجھے آگیا دیتا ہوں نکل جا سیدھا آثورٹی آف گارڈ سیدھا آثورٹی کیوں نہیں کرتے آپ اور میں یوس پڑھئے بائبل میں آپ کے لئے آشیش ہے ایک سائد آپ کے اور میرے لئے رکھا گیا ہے جو مجھے اور آپ کو آشیش دے گا جو کم میرے نام سے مانگو گے وہ میں دوں گا اور جو کام میں کرتا ہوں تو مجھ سے بڑے بڑے کام کروگے کیوں نہیں مانگتے ہم ہی آشیش ہم بڑھتے ہی نہیں ہم دیکھتے ہی نہیں اپنی آشیش وں جاتے نہیں پتا چلتا مجھے پرمیش کے آتما کو لیجئے تو آشیش آپ کے لئے چلیں گی اپنے آپ باتیں کریں گی جانتے میں کبھی پرمیش کو چند چند نہیں ہوں میں پہلے سے تیار نہیں کرتا کچھ بھی کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ میرا کام نہیں پرمیش کا پویت راتما جیسا بلوائے گا وہ بولے گا موسی کو بھی یہ کہا پرمیش نہیں کہ نیت سمیں پہ تیرے موں میں وہ شب ڈالے جائیں گے تجھے بولنے چاہیے میں وہ ہی کرتا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ چھے سال میں میرے پرچارک جیون میشور کی آشیش آپ کے اور آپ کے گھرانے کو مرکو سچی سو سمجھ عرنوا دھیائے اور اس کے چودہ سے اٹھائیس پت پر آپ منن کریں گے آپ اگر بائبل ہیں تو اسے کھول لیجیے پچیس بھی آیت کہتی لوگ دوڑ کر بھیل لگا رہے تھے تو اس نے اشد آتما کو یہ کہہ نکالا نہیں ساتھ میں یہ ہدایت دی کہ پھر پرویش مت کرنا آج میری اور آپ کی ستھی بڑی وکٹ ہے ہم پرمیشور کو جانتے ہیں پرمیشور کی آشیش یں لے لی سب کچھ ہو گیا لیکن کیا ہوا شیطان نے بڑے پیار سے کندے پہ ہاتھ رکھ موڑا اور میں اور آپ پلٹ کر شیطان کے ساتھ چلے گئے کیا ہوا جانتے کیا ہوا پتریوں میں پڑیے کیا ہوا پتریوں میں پڑیے تو لکھا ہے ایسے لوگ جو پرمیشور کو جاننے کے بعد پھر شیطان کے پاس جاتے ہیں تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں ییسو مسیح کو پھر سے کروز پر چڑھا دیتے ہیں شوکت کرتے ہیں آج بھائی برکوس نو چودہ سے اٹھ ایس پچیس پہ پت ہم بات کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں تجھے آگ دیت ہوں گاڈ گیو یو آثورٹی پرمیشور آپ کو عدکار دیتا ہے لیکن لینے والے تو بنیے بھائی لینے کے لئے اگر آپ اور میں تیاری نہ ہوں آپ اور میں پرمیشور کے پاس نہ جائیں نہ دیکھیں نہ پرکھیں نہ سیکھیں جب آپ اور میں تیاری نہ ہوں تو کیا ہوگا کہاں سے آئے گا وہ عدکار کیسے آپ اور میں کہے پائیں گے لوگوں سے کہ دشت آتما نکل جا کیسے کہیں گے آشیش ہے لیکن میں اور آپ نہیں اس سے استعمال کر پاتے کیونکہ آپ اور میں خود ہی نہیں جا رہے پرمیشور کے پاس اور پھر کبھی پرویش نہ کرنا کتنا پختہ انتظام کیا پرمیشور میں ییسو مسیح کے شبد میرے اور آپ کے لیے جیون کا مارگ ہونے چاہیے پھر پرویش نہ کرنا شیطان کے لیے انتے مفسر تھا مروڑ کر اس سے نکل گیا جو دشت گونگی آتمہ تھی وہ چلائی سوچئے پرمیشور کے سامنے اس سے چلانا پڑا گونگی تھی چلائی انتیم سانسے لے رہی تھی وہ اس شریر میں چلائی اس نے پورے ویق سے پکارا کیونکہ اس کو شریر چھوڑنا تھا جس شریر میں وہ بچپن سے تھی اس شریر کو چھوڑنا تھا یسو مسیح سامنے کھڑا تھا ادھکار پوروک کی عدیش دی چکا تھا جائز میں سے نکل جا پھر نہیں آنا کیا ہوا وہ بات مرود کر نکل گئی اور بالک برے ہوا سا ہو گیا شانت ہو گیا وہ اس کے جیون میں وہ شانتی نہیں دے سکتا تھا آج وہ شانتی میرے اور آپ کے جیون میں بھی آ سکتی ہے وہ اتمنان میرے اور آپ کے جیون میں بھی آ سکتا ہے لیکن میں اور آپ اسے لیتے نہیں مجھ سے پوچھا گیا تھا یہ بات اپرل میں ایک فون آیا تھا ویدیش سے and the man wanted کی کیا چاہیے کیا ملتا کیا آپ کو چاہیے i said no i need nothing دو روٹی مجھے ملتی ہے گھر میرے پاس ہے ایش ورکی بہت دیا i don't need anything اور اس کے بعد اس نے جو کہا وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا کہتا ہم سپورٹ منی پاسٹرز ان ان ڈی ارے میں اس کیٹیگری میں نہیں آتا مجھے اگر آشیش مانگ لی ہوگی تو پرمیشور سے لوں گا آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں میں اس کو لگا کسی اور بڑے ارگنیزیشن سے جڑا ہوں پھر اس نے خود آ آپ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے i said no میں پرمیشور کے ساتھ ہوں کیا ملتا ہے یہ ملتا ہے پرمیشور کی شانتی ملتی ہے جو سمجھ سے پرے ہے پرمیشور کا انگرے ملتا جس کو ایک عام آدمی جیون میں نہیں سمجھ پاتا پرمیشور کی شانتی آپ خرید نہیں سکتے کتنا زور لگا لیں نہیں خرید سکتے پرمیشور کا انگرے بکنے کے لئے نہیں ہے آج ودیشوں میں بہت سے لوگ کیا کیا رہے پرمیشور کا انگرے بیچا جا سکتا ہے نہیں آج شیطان بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا ہو کر آپ کے اور میرے جیون میں آتا ہے شیطان بھی پرمیشور کے پویت روچن کو پیار سے سناتا میں اور آپ سنتے ہیں بلکہ ایک بات جان لیجئے اور مزیدار بات یہ ہے ایسے لوگوں کے پیچھے ہزاروں کی بیڑ چلتی ہے تھوڑی لوگ نہیں چلتے ہزاروں کی بیڑ چلتی ہے شیطان اپنا شکتی پردرشن بھی کراتا ہے ہزاروں لوگ چلتے ہیں کیوں جانتے ہیں کیونکہ کانوں کی کھجلی بٹاتے ہیں اس لئے لوگوں بہت بہت ہیں پرمیشن کے وچن کو وہ ڈائیلوٹ کر کے سناتے ہیں جس سے میرے اور آپ کے کانوں کی کھجلی مٹے ایسے بہت سے لوگ کھڑے ہیں لکھا ہے بانک مرا سا ہو گیا اور بہت سے لوگ کہنے لگے وہ مر گیا شیطان کے لئے وہ مر گیا تھا شیطانی آتما اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی شیطان کے لئے وہ مر گیا تھا کیونکہ پرمیشن کی آتما دستک دے رہی تھی اس کے جیون میں بہت سے لوگوں نے کہا وہ مر گیا اجمی اور آپ بھی جب اپنی شیطانی لوگ ہمارے جیون میں دیکھ کر پوچھتے ارے یار تم وہی ہو جو شراب میں دوت رہتے تھے ارے یار تم وہی ہو جو 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 بڑا اچھا کھیلتے تھے ارے یار تم وہی ہو جس کے موہ سے گالیاں نکلتی تھی آپ مرے سے ہو جائیں گے آپ شیطان جب چھوڑ کر جائے گا تو مرے سے ہو جائیں گے آپ آواز نہیں نکلے گی بری شمتہ اور شکتی چھن جائے گی لیکن پرمیشر آپ کو آتما دے گا کیونکہ پرمیشر نے یسو مسیح نے کیا کہا تھا جا پھر پرویش نہیں کرنا اس کا لئے آپ مرے سے ہو جاتے ہیں اس لئے شیطان کا پرکاشن آپ کے جیون سے ہمیشہ کے لئے چلا جاتا ہے کئی لوگ پرمیشر کے پاس آنا نہیں چاہتے کئی لوگوں سے میری بات چیت ہو کہتے پرمیشر کے پاس آنا زندگی بڑی پھیکی سی ہو جائے کیوں ارے نہ تو پارٹی کر پائیں گے نہ سگرٹ پی پائیں گے نہ دارو پی پائیں گے یہ تو چھوڑنا پڑے گا بھائی دیکھ یہ تو چھوڑنا پڑے گا اتنے مضبوطی سے شیطان کے بندن آپ کے جیون میں ہوتے ہیں کہ آپ جانتے ہوئے بھی پرمیشر کے پاس نہیں آتے مجھ سے کئی لوگ پوچھتے کہ سر you are a professor ہاں جی کلب لب جاتا ہوگا نو دارو آرو نو نہیں تو پھر how do you pass your time کئی لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال مجھ سے میں انہیں پتا کیا سکھاتا ہوں آپ بھی کھول لیجی گا بھجن سریتہ پہلا سام فرسٹ کیا ہے شیش اس میں جو وقتی پرمیشر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ پرمیشر کی ویوستہ کو پڑھتا ہے دن رات اس پر دھیان رکھتا ہے اور وہ ایسی نالیوں کے کنارے لگا گیا ہے جس کے پتے ایسی جگہ پر لگا گیا کہ اس کے پتے مرجھاتے نہیں وہ اپنی رتو میں پھلتا ہے میں نے ساتھ میں تو یہ کرتا ہوں چاری رکھات میں پتا کیا پوچھے آپ سے بور نہیں ہو جاتے آپ میں نے کہا پرمیشر کے وچن میں بور ہو نہیں جتنا گہرا جاؤگے اتنی بڑی آشیش نکال کر لاؤگے جتنا گہرا جاؤگے آج یہ آشیش ہے مجھے کوئی بھی چیز کے لیے بہت زیادہ شدت نہیں پانچ منٹ یہی پرات کرتا ہوں پربو آپ کا پوتر آتما لوگوں کے ہردے کو چھے دے لوگوں سے بات چیت کرے اور لوگوں کو ان کی آشیش دکھائی دینے لگے ان کی آنکھوں کو ان کے کانوں کو کھول دے بات کتم کیا آپ سوچتے میں نے اسے تیار کیا ہوگا میری حقاتی نہیں میں ہوئی نہیں اس لیول کا آدمی کہ جو ڈاکٹرینز کو پڑھیں اس کے بعد اس کے اندر چیزیں کھوجیں میں سیدھا پوتر آتما سہی مانگتا ہوں چیزیں پرمیشور دیتا ہے آج بھی سنتا ہے آج بھی پرمیشور جو آشیش دینا چاہتا اپنے لوگوں کو دیتا ہے لکھا ہے ییسو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ کھڑا ہو گیا سوچ پرمیشور کی آتما کا فلو ییشو مسیح کا سپرش پرمیشور کی آتما کا فلو اور اس کے بعد اس کے جیون میں پریورتن وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا گونگی آتما بھی چلا کر نکلی تھی دھیان رکھئے گونگی آتما دھیان رکھئے گا وہ ورڈ یاد رکھئے گا گونگی آتما تھی لیکن نکلتے وقت وہ بھی چلا آئی لکھا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا وہ کھڑا ہو گیا اور تب وہ گھر آیا گھر آیا مطلب وہاں سے چلا آیا اس نے کوئی بہت بڑا پرچار نہیں کیا اس نے لوگوں سے یہ نہیں کہا آرے صاحب دیکھا میں نے کتنا بڑا کام کیا آج پویتر آتما بہت بڑے بڑے کام کرتی ہے لیکن شرے کون لے لیتے پرچار مہد دیکھا صاحب یوسو مسیح نے کبھی شرے نہیں لیا بائبل میں یہ پیرامیٹر ہے ہی نہیں کہ مجھے اور آپ کو شرے تو اس کا ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے میں اور آپ تو صرف مادیم ہے اس کا شرے ہے وہ اتما شیشوں کا وردان اس طرح سے آتا ہے میں اور آپ کسی کو دے نہیں سکتے آپ کو اگر مانگنا پرمیشور سے سیدھا مانگ بائبل میں لکھا کیونکہ میں تیرا پرمیشور یہ ہوا ہوں میں اور آپ تو ادھر تاک رہتے ہیں ایسا وہ بڑے اچھے پرچارک بہت اچھے کیا دیکھنے گئے تھے وہاں سوچی کیا دیکھنے گئے تھے آپ اور میں وہاں کچھ نہیں لوٹے کیا بلکل کھالی کیا ہوا ڈپریشن ہوا گئے تو تھے ملا کچھ نہیں ڈھونڈنا آپ کو اپنے اندر ہے پویتر آتما آپ پرمیشور کی مندر ہو ہے پرکاشن کسی اور سمبردائے میں کہ آپ پرمیشور کی مندر ہو کہیں نہیں ہے کسی سمبردائے میں یہ پرکاشن کہ پرمیشور کا آتما آپ میں چلتا پھرتا اور کام کرے گا ہے کہیں نہیں ہے سمبردائے جڑتے ہیں دونوں ہی نام بہت اچھے ہیں سمبردائے آج میں پہلی بار گوھر کر پراؤ سمبردائے امینویل دونوں بہت بڑے نام پرمیشور آپ کے ساتھ پرمیشور آپ کے بیچ ہے کہیں ایسا کہ جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہیں ایسا نہیں جب وہ گھر میں آیا تو چیلوں نے ایک آنٹ میں پوچھا اب چیلوں کو پراؤبلم دی ہو جاتی کئی لوگ چیلوں کو بھی ہوئی کیا پوچھا اس نے ایک آنٹ میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہیں نکل پائے آج کئی بار میں اور آپ بھی پرمیشور کے سامنے جا کر کہتے سب یہ ہم سے کیوں نہیں ہوا پرمیشور کی جڑے ہوئے نہیں تھے پرمیشور کی آشیش کو آپ نے مانگا نہیں پھر بھی آپ کیا پوچھ رہے ہو ہم اسے کیوں نہیں نکال پائے کیوں نہیں ہوا ہم سے یہ سب جواب کیا آیا اس نے ان سے کہا کہ یہ جاتی بینا پراتنہ کے کسی اپائے سے نہیں نکالتی کیا چاہیے مجھے اور آپ کو پراتنہ میں جیون کیوں لکھتا ہے پولوس نیرنتر پراتنہ میں لگے رہو کیوں کیونکہ پراتنہ میں جیون میں پرمیشور کی آشیش آتی ہے ادھر ادھر لگتے ہو شیطان آپ کو بھرماتا ہے ترہ ترہ سے وہ آپ کو ادھر ادھر گھوماتا ہے کیا ہوتا اس سے جانتے کیا ہوتا اس سے اس سے جو ہوتا ہے وہ پرمیشور کو نہیں بھاتا پرمیشور بہت پیاس کرتا ہے آپ کو مجھے پاس لانے کے پرمیشور نے بہت ساری چیزوں کو آج بھی اس کا رکھ ہے پرچار ہو رہے ترہ ترہ سے لوگوں کو بتایا جارہا پرمیشور کے وشے میں جانتے ہیں انتیم دنوں میں بڑھے گا اور بڑھے گا پرمیشور کے لوگ اور کریں پرچار کیوں کیونکہ آشیش کے طور پر مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے پردیک جیب میرا انگکار کرے گی پردیک گھٹنا میرے سامنے ٹکے گا اس لئے ہونا چاہیے پرچار لوگوں پر پرمیشور کا پرکاشن پہنچ چاہیے آج انتیم بھاگیا کا پالن سورگا روہن سے بہلے جدی گئی تھی اس کا کریے پالن جاؤ سرسار میں پھیل کر میرے پرمیشور کو چھوڑ کر دنیا میں دھر دھر دھوڑے پھر رہے میں اگنوز میں بھی ہوتا ہوں سب جگہ ہوتا ہوں لیکن جیسی سمجھ آتا ہے ویسی میں ہاتھ جوڑ کر ان سے کہتا ہوں میں جا رہا ہوں جانتے کیوں کیونکہ پرمیشور کا ستھان میرے لئے سروچ ہے وہ جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا اپنی پتنی اور بچوں کو بھی نہیں پرمیشور میرے لئے سروچ تھا ہے رہے گا انتم سانس تک اور اسی لئے پرمیشور کی آشیش ہیں دیرے دیرے آپ کے جیون میں آنے لگتی ہیں میں آشیش کو کبھی پیسے میں نہیں دولتا میں آشیش کو دیکھتا ہوں پرمیشور کے انگرے شانتی پریم میر بلا اگر یہ آپ کے گھر میں ہے کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہے تو مان لیجئے پرمیشور کی آشیش ہے بہت سے لوگ آج بھی اندھے ان کے لئے پرمیشور کی آشیش پیسہ اور جب ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں تو شیطان جان پوچھ کے ایسے ٹرائپ ڈالتا کہ میں اور آپ بھرما کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں اگر آپ وچن میں کچھے ہیں شیطان آرام سے آپ کو لے جائے گا آج وچن میں پکے رہی پرمیشور کی آشیش کو انجام دے گا پویت راتمہ آپ کے دورہ بڑے بڑے کاموں کو انجام دے گی وشواس رکھئے کہ وہ ہے اور وہ آپ کی اور میری سنتا ہے اور اس کے پرتی اتر میں ہمیں آشیش دیتا ہے آج اس شام میں وشواس کے ساتھ پرمیشور کے ساتھ چلیے آج اس شام میں وشواس جہاں ہیں جیسے ہیں میرا آپ سے اگرہ رہے گا اپنے ہاتھ جوڑ لے ہاتھ کو آپ جوڑ لیں آنکھوں کو وشواس سے بند کریں پرمیشور سے کہیں پربو میں آپ سے جڑ رہا ہوں ہم پراتنہ کریں تمام آشیش کے دینے والے پرمیشور یسو مسیح میں ہمارے باپ خدا حمدہ پرباوکاری ہے جتنا دو ہزار وش پورو تھا آج بھی پرمیشور کی آشیش ہم پر ٹھہری ہوئی ہیں ہماری آنکھوں کو کھولیں ہمارے کانوں کو کھولیں جس کہ آپ کی آشیش دیکھ سکیں اور آپ کی آواز کو سنکے آپ کے ساتھ جڑنے والے ہوں آج کی رات ہم میں سریک جڑیں اور اپنے آشیش کے لئے پرتی شن پرمیشور کو دھنیواد کرنے والے ہوں سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پریہ پتر مسیح کے نام سے سنے اور گرین کریں آمین آپ سبھی کو پرمیشور کی آشیش ملے آپ سبھی پرمیشور کے ساتھ بڑھیں اور آپ میں سے ہر ایک جن پرمیشور کی آشیش کو لے کر اپنے جیون میں ان کے ساتھ بڑھنے والا ہو آپ سبھی کو شبراتری پرمیشور کی آشیش ہیں آپ پر یوں ہی بنی رہے آمین